اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزین یوٹیوب چینل جہاں پر ہم آپ کو گرافکس کے ٹوٹوریلز پروائیٹ کرتے ہیں ایچڈی ریزلٹ میں تو فرنڈز آج کا ایک ٹوٹوریل بیسک سا ٹوٹوریل ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنیک چینج ہے آپ کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑھتی ہوگی اپنے فوٹو کے یا کسی کے فوٹو کے بیک گرونڈ کو چینج کرنے کی تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹولز ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو جیسا کہ ہمارے پاس کوک سیلیکشن ٹول ہے میجک ورن ٹول ہے اس کے بعد ہمارے پاس پین ٹول ہے جب ہم نے بہت باریکی کے اندر جانا ہو تو ہم پین ٹول کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ماسکنگ کا کوک ماسکنگ کا طریقہ بھی ہے اور بھی ہمارے پاس آپشنز ایویلیبل ہیں اپنی مرضی سے ہم کسی بھی طریقے سے فوٹو کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی کلک کے اوپر آپ اپنے تصویر کا بیک گرونڈ چینج کر لیں اور آپ کو کوئی بھی محنت نہ کرنے پڑے جیسا کہ اگر آپ پین ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے کٹنگ کرتے 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 یہاں نیچے تک لوز کرنا ہوگا جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آٹھ دس منٹ آپ کے لائک جائیں اور پھر بھی کوئی چیز رہ جائے اچھے سے کٹنگ نہ ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کوئیکلی اپنے جو ہے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکیں گے سنگل کلک کے اندر تو ایک تصویر میں نے یہاں امپورٹ کی ہوئی ہے تو بیسٹ ریزلٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ کا بیک گرونڈ تھوڑا بلری ہوگا یا پھر آپ کا سبجیکٹ زیادہ کلیر ہوگا تو میرے ابھی یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کلیر ہے سے ہی نظر آ رہا ہے تو اس کو میرا جو فوٹو شاپ کا سسٹم ہے سوفٹوئر ہے یہ ریکوگنائز کر لے گا آسانی سے تو میں نے یہاں پہ ڈبلیو سے آتی ہے یہ کوئیک سیلیکشن ٹول اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو جب نارملی ہمیں کرنی ہوتی ہے بیگرونڈ شہن تو ہم اس طرح سے بیگرونڈ کو سیلیکٹ کرتے کرتے جاتے ہیں جو کہ ہمیں اتنا مزے کا ریزلٹ پروائیڈ نہیں کرتا تو ہم یہاں سے سیلیکٹ سبجیکٹ پہ سیمپلی کلک کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو فرنڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس سیلیکشن آٹومیٹیکلی آگئے یہاں پہ میرا بیگرونڈ لاکڈ ہے لہٰذا میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ انلاک ہو جائے گا پھر میں نے پریس کرنا ہے کنٹرول شفٹ آئی یعنی انورس سیلیکشن کنٹرول شفٹ آئی میں پریس کروں گا تو یہاں پہ انورس سیلیکشن ہو جائے گی اور سیمپلی میں یہاں سے ڈلیٹ پریس کروں گا تو میرا بیگرونڈ سارے کا سارا ڈلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ میرے پاس رہے گی ہے تو اس کو سیمپلی میں اسی ٹول کے ساتھ سنگل کلک کروں گا اور ڈلیٹ کر دوں گا تو یہ بھی ہمارے پاس ڈلیٹ ہو جائے گی تو میں ایک نئی لیئر لے لیتا ہوں سوری نئی لیئر یہاں سے لے لیتا ہوں جس کے اوپر میں نے اپنا بیگرونڈ لگانا ہے تو اس وقت میں نے کوئی بیگرونڈ ڈاؤنوڈ کر کے نہیں رکھا ہوا اور کیونکہ میں فوٹو شاپ کو زیادہ یوز نہیں کرتا تو سیمپلی یہاں سے میں کلر پہ جاؤں گا اور ایک کلر میں نے رینم لی چوز کیا ہوا ہے تو اس کو میں اوکے کروں گا اور یہاں سے میں نے یہ پینٹ بکٹ ٹول لینا ہے جو کہ آپ کے پاس مایکروسوفٹ پینٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے سنگل کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بلو بیگرونڈ آجے گا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرز بھی اس میں کافی اچھے سے آئے ہیں دیکھ کر نہیں پتا چل رہا کہ اس نے کچھ کٹ کیے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کٹ نہیں کیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا کہ اس نے یہاں سے کچھ کٹ کیا ہے تو یہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا وے ہے فوٹو کا بیگرونڈ چینج کرنے کا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریں مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ